حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو سمندر میں پٹکی ہوئی پیاسی ہو میرا گھر خاک پر اور تیری رہ گزر میرا گھر خاک پر اور تیری رہ گزر سدرات الملتہا تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا الحمدللہ الحمدللہ رب العلمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والبرسلین وعلا آله الطیبین الطوحرین واصحابه الاکرمین الاجمعین ومن احبهم وتبعهم بإحسان الى يوم الدین اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد خال اللہ تعالی فی القرآن المجید ففی القرآن الحمید وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَآَتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ صدقاللہ العلی العظیم معزیز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ پروگرام گوشہ قواتین لاعبالی ریسرس سینٹر کی زیرے نگرانی نشاء اسلامیک چینل کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے آج میرا موضوع ہے اعتقاف کی فضیلت اور اس کے وسائل حدیث شریف میں اعتقاف کی بہت سے بہت سے اعتقاف کی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں مخاری شریف کی روایت ہے انہبی حریرہ رضی اللہ عنہ قال کانا نبی اعتقاف فی کل رمزان اشرت ایام فلما کانا الام اللذی قبضہ فیہی اعتقاف اشرینا یوماً حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمزان میں دس دن کا اعتقاف کیا کرتے تھے اور جب آپ کا یوم وصال کا سال تھا یعنی آپ کے پردہ فرمانے کا سال تھا تو اس دن آپ نے بیس دن کا اعتقاف فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ آپ کے اعتقال کے بعد امحات المؤمنین رضی اللہ عنہ بھی اعتقاف رہا کرتی تھی اور اپنے حجر مبارکوں میں اعتقاف رہتی تھی اعتقاف کے لغوی معنی ہیں تہرنا اور اسطلاحی معنی ہیں اللہ تبارک و تعالی کے قرب حاصل کرنے کے لیے اعتقاف کی نیت سے مسجد میں تہرنا اعتقاف کہلاتا ہے یہ اعتقاف کی استلاحی تعریف ہے اور اعتقاف کی شرط یہ ہے یعنی معتقف کے لیے معتقف کا مسلمان ہونا آقل ہونا جنابت حیض و نفاظ سے پاک ہونا معتقف کے لیے شرط ہے یعنی آزاد یعنی آزاد ہونے کی شرط نہیں لگائی گئی کیونکہ اگر غلام ہو تو وہ بھی اپنے آنکھا کی اجازت سے اعتقاف رہ سکتا ہے اور بالغ ہونے کی شرط بھی نہیں لگائی گئی کیونکہ اگر بچہ ناوالغ ہو لیکن اتنا سمجھدار ہو کہ وہ مسائل کو سمجھتا ہو اور وہ بدنی قوت بھی رکھتا ہو تو ایسے بچے اور بچیاں بھی اعتقاف رکھ سکتے ہیں اعتقاف کی تین قسمیں ہیں پہلا واجب اعتقاف یعنی اگر کوئی نظر مانے کہ اگر میرا فلاقام ہو جائے تو میں ماہ رمضان میں اعتقاف رہوں گی تو یہ واجب اعتقاف ہے اور واجب اعتقاف کے لئے روزہ شرط ہے نمبر دو سنت معقدہ علل کفایہ اعتقاف سنت معقدہ علل کفایہ یعنی اگر محلے میں سے اگر کوئی ایک بھی رہے تو تمام احلیان محلہ کی جانب سے اعتقاف یعنی ان کے ذمہ سے ساقت ہو جائے گا یا اگر کوئی ایک بھی اعتقاف نہ رہے تمام محلے میں سے تو تمام کی تمام گنہگار ہوں گے یہ سنت اعتقاف ہے سنت معقدہ علل کفایہ اور سنت اعتقاف کے لئے بھی روزہ شرط ہے سنت اعتقاف اور واجب اعتقاف دونوں کے لئے روزہ شرط ہے بغر روزے کی یہ دو اعتقاف نہیں ہوتے اور سنت اعتقاف ماہ رمضان کے آخری اشرے میں رہا جاتا ہے سنت اعتقاف کے بارے میں حدیث شریف میں وارد ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں جو کوئی ماہ رمضان کے آخری اشرے میں یعنی دس دن کا اعتقاف کر لے تو گویا اس نے دو حج اور دو عمرہ کر لیے یعنی جو دس دن کا ماہ رمضان کے آخری اشرے میں دس دن کا اعتقاف رہتے ہیں اللہ تعالی عنہ انہیں دو حج کرنے اور دو عمرہ کرنے کا سواب انہیں آتا فرماتے ہیں اور اعتقاف کی تیسری قسم یعنی نمبر تین مستحب اعتقاف جو سنت یعنی ماہ رمضان کے تیسرے دہے کے علاوہ یا کسی بھی اور وقت میں رہا جائے تو وہ سنت اعتقاف ہے اور مستحب اعتقاف ہے اور مستحب اعتقاف کے لیے روزہ شرط نہیں اور اس کے لیے مقدار بھی مخرر نہیں یعنی ایک دن کا بھی رہ سکتے ہیں ایک گھنٹے کا بھی رہ سکتے ہیں یا آدھے گھنٹے کا بھی اعتقاف رہ سکتے ہیں یہ مستحب اعتقاف ہے اب رہا یہ مسئلہ کہ اعتقاف مرد حضرات کے لیے کہاں پر رہنا ہے اور عورتوں کے لیے کہاں پر رہنا ہے تو مرد حضرات کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جاوہ مسجد جہاں پر نماز جمعہ بھی ہوتی ہو اور پنچ وقت نماز جس کی بازمات ہوتی ہو تو وہاں پر مرد حضرات اعتقاف کریں گے اور عورتوں کے لیے اعتقاف ان کے لیے جگہ یعنی ان کا گھر ہے ان کا گھر جہاں پر وہ اپنے نماز پڑھنے کے لیے وقت کو مخرر کرتی ہے وہی ان کی مسجد ہے جس کو مسجد بیعت کہا جاتا ہے تو عورتیں جہاں پر اپنے نماز پڑھنے کے لیے مقصود جگہ رکھ لیتی ہے تو وہاں پر عورتیں اعتقاف رہیں گی عورتوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ گھر میں اعتقاف رہے مسجد میں نہ رہے اگر عورتیں گھر سے باہر مسجد میں اعتقاف رہتی ہے تو فخہہ کرام نے فرمایا ان کا مسجد میں اعتقاف رہنا یا گھر کے باہر اعتقاف رہنا یہ مکروع تنظیح ہی ہیں اگرچہ کہ وہاں پر عورتوں کے اعتقاف کے لیے اچھے سے انتظامات کیے گئے ہو فیتنے کا کوئی اندیشہ بھی نہ ہو راستہ بھی پور اون ہو اور وہاں پر کوئی غیر محرم آتا جاتا بھی نہ ہو تو اس صورت میں بھی عورتوں کا گھر کے باہر مسجدوں میں اعتقاف رہنا ان کے مکروع تنظیح ہی ہے اور فخہہ کرام نے اس کو ناپسند فرمایا ہے اور اگر ایسا ہو کہ عورتیں جو شادی شدہ ہیں اپنے شہروں کی اجازت کے بغیر مسجد میں اعتقاف رہنے کے لیے چلی جائے یا جو عورتیں غیر شادی شدہ ہیں اپنے والدیں یا سرپرست کی اجازت کے بغیر مسجد میں اعتقاف رہنے کے لیے چلے جائے اور پھر وہاں پر جانے کے لیے راستہ بھی پور امن نہ ہو وہاں پر فتنہ بھی ہو اور غیر محرم آتے جاتے بھی ہو تو ان تمام صورتوں میں عورتوں کا گھر کے باہر یا مسجد میں اعتقاف رہنا مکروع تحریمی ہے حرام کے خریب ہے تو معزیز سامعات معزیز آپ تمام قواتین حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ اگر اعتقاف کی نیت کر رہی ہو اگر ایک دن کا ہو یا ماہ رمضان کے آخری اشرے یعنی دس دن کا نیت کر رہی ہو تو اپنے گھروں میں ہی اعتقاف بیٹھا کرے پھر اعتقاف کے لیے عورتیں اگر نماز کے لیے جگہ پہلے سے ہی مفصوص ہو تو مستحب ہے لیکن اگر نماز پڑھنے کے لیے پہلے سے جگہ مقصوص نہ ہو تو اعتقاف کے لیے ایک خاص جگہ کو مقصوص کر لیں وہی پر وہ نماز پڑھے اور وہی پر تمام عبادتیں کریں وہی ان کی مسجد بیت ہے وہی پر بیٹھ کر وہ اعتقاف کو مکمل کریں گے اب رہا یہ مسئلہ اگر کوئی یہ مسئلہ پیش آ جائے یعنی اگر کسی عورت نے نظر مان لی کہ اگر اس کا فلاقاب برا ہو جائے تو وہ اعتقاف رہے گی تو اس کے لیے شہر کی اجازت ضروری ہے اگر شہر اسے اجازت نہ دیں تو پھر وہ واجب اعتقاف نہیں رہ سکتی اگر شہر اجازت دے دیں تو اس کے بعد وہ واجب اعتقاف رہ سکتی ہے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر شہر اجازت نہ دے تو اعتقاف نہیں رہ سکتی پھر جیسے شہر اگر اجازت دے دے اور عورتیں اعتقاف کی نیت بان لیں اس کے بعد شہر کو اجازت نہیں کہ وہ عورتوں کو اعتقاف رہنے سے روکیں اعتقاف سے اگر نکلنا چاہیں تو اس کی تین صورتے ہیں نمبر ایک حاجت تبعیہ یعنی اگر اسے کوئی ضروری حاجت پیش آ جائے یا خضائے حاجت کے لئے ضرورت سے پارغ ہونے کے لئے اگر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر جانا چاہے تو یہ حاجت تبعیہ ہے اس طرح اگر وہ جائے تو اس میں کوئی حرص نہیں ہے وہ گناہگار نہ ہوگی نمبر دو حاجت شرعیہ اگر اسے وضو کرنا ہو یا اس پر غصول واضح ہو جائے یا احتلاق ہو جائے تو یہ حاجت شرعیہ ہے اس صورت میں اگر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر چلی جائے تو اتقاف نہیں ٹوٹے گا اور وہ گناہگار بھی نہیں ہوگی نمبر تین حاجت ضروریہ یعنی اگر اسے کتنی بھی ضرورت کیوں نہ پیش آ جائے یعنی اگر وہ بیمار ہو جائے اتنی بیمار کہ اسے ڈاکٹر کے پاس جانا ہی ضرورت پیش آ جائے یا گھر میں اس کے کوئی خریبی جیسے اس کے والدین یا بھائی بہن کوئی بیمار ہو جائے اور انہیں کوئی ڈاکٹر کے پاس لے جانے والا بھی کوئی نہ ہو اس صورت میں اگر اس عورتوں کو اگر اپنی جگہ سے اٹھ کر جانا پڑے اگرچہ کہ صرف ضرورت میں ہی ہو یہ کیونکہ حاجت طبعیہ بھی نہیں ہے حاجت شرعیہ بھی نہیں ہے یہ حاجت ضروریہ میں سے آتا ہے تو لہٰذا اس کا اعتقاف فاسد ہو جائے گا اور اسے بعد میں اس کی خضا کرنا لازم ہوگا جب اعتقاف میں بیٹھیں تو خوب اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ صرف اور صرف اپنی تمام توجہ صرف اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے لئے اس کی رضا و خشندی حاصل کرنے کے لئے ہو اپنا دل اور دماغ کو دنیاوی تمام اپنی عبادتوں میں خلل دالنے والی تمام چیزوں سے دور رہا جائے اور ہر وہ چیز جو رب سے دور کرتی ہو اس سے استناب کیا جائے مثلاً عورتیں اگر گھر میں اعتقاف کی نیت کریں تو اس بات کا قاس قیال رکھیں کہ ایسی چیزیں جو ان کی عبادتوں میں خلل دالتی ہو وہ اپنے خریب نہ رکھیں مثلاً فون جب اعتقاف میں بیٹھے تو فون اپنے خریب نہ رکھیں کیونکہ بعض خواتین یعنی بعض لوگوں کا یہ گمان ہے کہ اعتقاف میں بات تو نہیں کرنا ہے لیکن فون کے ذریعے میسیج کے ذریعے بات کر سکتے ہیں جبکہ یہ جائز نہیں ہے بات نہیں کرنے کا مطلب یہ ہے یعنی اعتقاف میں بات نہیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی پوری توجہ اپنے رب کی بارگاہ کی طرف ہو یعنی اپنے رب کا خرب حاصل کرنے کیلئے ہم اعتقاف بیٹھتے ہیں اب موز سے بات نہیں کر رہے ہیں تو ہاتھ کی انگلیاں بھی بات کرنے لگ جاتی ہے یعنی ہاتھ فون پر چیٹنگ کرنے لگ جائے تو اس طرح ہمارا اعتقاف مکمل نہیں ہوگا اس میں کمی آ جائے گی اور اگر بلا ضرورت عورتیں اپنی مسجد بیٹھ یعنی جہاں پر وہ اعتقاف بیٹھی ہوئی ہو وہاں سے بلا کسی ضرورت گھر سے اگر وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو اس کا اعتقاف فاسد ہو جائے گا اور وہ گناہگار ہوگی اور اگر کوئی بھولے سے اپنی جگہ سے اٹھ جائے کیونکہ عموماً عادت ہوتی ہے کہ جب نماز پڑھنے کے لئے آتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد مسلحہ اٹھا کر رکھ کر چلے جاتے ہیں اس طرح اگر بھولے سے اپنی جگہ سے اٹھ کر چلی جائے اگرچہ کہ وہ گھر ہی میں ہو پھر بھی اس کا اعتقاف فاسد ہو جائے گا اب رہا یہ مسئلہ کہ اعتقاف میں کس طرح عبادتوں میں اپنے آپ کو منحمی رفنا ہے اپنے رب کیا کس طرح قرب حاصل کرنا ہے اور اعتقاف شروع کب ہوتا ہے اگر کوئی ماہ رمضان کا آخری اشرے میں یعنی سنت معقدہ علل کفایہ اعتقاف کا اگر کوئی نیت کریں تو بیس رمضان المبارک کے دن اسر کے وقت جب غروب آفتاب کے وقت اعتقاف کی نیت کر لے اور اپنی اعتقاف کی جو عورتیں اپنے لیے اعتقاف کیلئے جو جگہ مخرر کر رکھی ہے مخصوص کر رکھی ہے وہاں پر اعتقاف کی نیت کر کر وہاں بیٹھ جائیں اور پھر انتیس رمضان کے دن انتیس رمضان کے دن اگر چاند نظر آ جائے تو اس دن اپنے اعتقاف کو مکمل کر لے یا اگر انتیس رمضان کو اگر چاند نظر نہ آئیں تو تیس رمضان کے دن اثر کے بعد اپنے اعتقاف کو مکمل کر سکتی ہے اپنی تمام دعائیں کر کے وہ اپنے اعتقاف سے فارغ ہو سکتی ہے اب رہا یہ مسئلہ کہ اعتقاف میں کونسی عبادتیں کرنی چاہیے کونسی بذائق پڑھنی چاہیے کس طرح اعتقاف میں عبادت کرنی چاہیے تو جب اعتقاف کی نیت کر لیں تو اپنی پوری توجہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لئے ہونی چاہیے ہمارا دل اور دماغ تمام دنیاوی باتوں سے اور باطل خیالات سے پاک ہونا چاہیے اور فضل کے وقت جب فضل کی نماز پڑھیں یعنی جب فضل کا وقت ہو تو فضل کی نماز کے بعد کچھ تصویحات پڑھ لیں اور اس کے بعد اشراق اور چاہ کی نماز پڑھیں اس کے بعد درد شریف پڑھ لیا کریں درد شریف یا اللہ تبارک و تعالی کی تصویح بیان کریں پھر دو پہر میں زہر کی نماز کے بعد زہر کی نماز ادا کریں اس کے بعد درد شریف پڑھا کریں دو پہر میں زہر کی نماز کے بعد کچھ دیر آرام فرمالیں استراحت فرمالیں کیونکہ دو پہر کے وقت آرام کرنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے دو پہر کے بعد زہر میں نماز اور اس قیل اللہ کروانے کے بعد پھر قرآن مجید کی تلاوت کریں یا اگر ممکن ہو اگر تھک گئی ہو تو تھوڑی دیر بیٹھ جائے یا پھر قرآن مجید کی تفسیر سن لیں یا اگر دینی کتابیں یعنی جو ہمارے علم علم اضافہ کرنے والی ہو دینی کتابوں کا ہم متعلق کر سکتی ہے پھر مغرب کی مذہب افطار ہو جائے اور مغرب کی نماز کے بعد چھ رکعہ صلات العوابین بھی ادا کریں مغرب کی نماز کے بعد پھر عشاء کی نماز کا انتظار کریں اور درود شریف میں مصروف رہیں یا کوئی آر اذکار دعوہ پڑھنا چاہے تو وہ بھی پڑھ سکتی ہے پھر عشاء کی نماز پڑھیں اس کے بعد بیس رکعہ تراوی بھی ادا کریں تراوی ادا کرنے کے بعد رات میں یعنی رات میں زیادہ سوئے نہیں بلکہ اپنے رب کی عبادت میں رات کو گزاریں اور زیادہ قرآن مجید پڑھیں یا جس طرح آپ عبادت کرنا چاہتی ہے یا درود شریف بھی پڑھ سکتی ہے استخبار بھی پڑھ سکتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کر سکتی ہے نات شریف پڑھنا چاہے تو نات شریف بھی پڑھ سکتی ہے پھر جب رات کا دو تہائی حصہ گزر جائے تو صلاة و تذبیع ادا کرے اور اس کے بعد تحاجد کی نماز بھی ادا کرے پھر سہری کے وقت قوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استخبار پڑھیں کیونکہ سہری کا وقت بہت مقبولیت کا وقت ہے سہری کے وقت قوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشش کو طلب کرنا چاہیے استخبار پڑھیں یعنی اگر یاد ہو تو سید الاستخبار پڑھیں یا اگر سید الاستخبار بھی یاد نہ ہو تو تراہیب کی نماز میں جو چار رکعات کے بعد تذبیع پڑھی جاتی ہے یعنی سبحانہ ذی الملکی والملکوت وہ تذبیع پڑھ لیا کرے پھر جب سہری کا وقت ہو جائے تو سہری کر لے کیونکہ سہری کرنا بھی سنت ہے اور روزہ بھی رہنا ہے کیونکہ روزہ کے بغیر تو اعتقاق پورا نہیں ہوتا روزہ پڑھ لینے کے بعد پھر قرآن مجید کی تلاوت کرے اور اس کے بعد جب فرض کا فجر کا نماز کا وقت آ جائے تو فرض نماز فجر کی نماز ادا کر لے یعنی حتی الامکان بولنا یہ مقصود ہے کہ جب اعتقاق کے نیت سے ہم بیٹھ رہے ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرنا ہمارا مقصود ہے تو زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو عبادتوں میں تذبیعات پڑھنے میں درود شریف پڑھنے میں اپنے آپ کو مجھگور رکھے اور دنیا کی تمام لقویات سے تمام باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھے اور اعتقاق میں کیوں عموماً یہ دیکھا جاتا ہے لوگ اعتقاق کی نیت تو کر لیتے ہیں لیکن اعتقاق میں زیادہ سے زیادہ وقت تو سونے میں گزار دیتے ہیں اعتقاق کا مطلب سونا تو نہیں اعتقاق میں ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں ہم اپنے آپ کو مشغول رکھے اور زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرے اور اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرے آخر میں یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعتقاق کی نیت اعتقاق بیٹھنے کی ہم سب کو سعادت نصیب بتا فرمائیں اور ہم سب کو ماہ رمضان کے آخری اشرے میں یعنی سنت معقدہ اللہ کی پایا اعتقاق رینے کی نیک توفیہ خطا فرمائیں کیونکہ ماہ رمضان کا آخری اشرہ بخششوں اور مغفرت کا اشرہ ہے ماہ رمضان کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب رحمتیں لوٹنے کی ثابت حاصل کرے بس میں اپنے موضوع کو یہ کلمات پر ختم کرنا چاہوں گی کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان کی خوب خوب رحمتیں لوٹنے کی نیک توفیہ خطا فرمائیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو سمندر میں پٹ کی ہوئی پیاسے ہو تو سمندر میں پٹ کی ہوئی پیاسے ہو میرا گھر خاک پر اور تیری رہ گزل میرا گھر خاک پر اور تیری رہ گزل سدرہ دل ملتہا تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا پہ 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 پ